مولویوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ استلاحات کا استعمال کر کے دھوکہ دیتے ہیں اس کا تو اپنے جواب دیان فرما دیا تھا لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مذہب کی بنیادی کوئی نہیں تو پھر یہ ہمیں استلاحیں کیوں لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا تعلق استلاح سے بھی ہے لیکن بنیادی سوال ہے کی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد نہیں ہے کا فیصلہ ایک ایسا وجود کر رہا ہے ایسا شخص کر رہا ہے ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے ان معنوں میں کوئی تعلق نہیں کہ وہ ہمارے ذات میں ڈوب کر معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کس پر ایمان رکھتے ہیں کیا ہمارا عقیدہ ہے اس لیے ہر شخص کا اپنا حق ہے کہ وہ یہ بتائے میرے مذہب کی بنیاد کیا ہے دوسرے کا تو تعلق کی کوئی نہیں دوسرا کیسے کہہ سکتا ہے تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک مخالف مولوی صاحب نے ہمارے ایک مناظر کو یہ کہا کہ تم نے جو بات کی ہے اس سے نتیجے میں تمہارا نکاح فسخ ہو گیا تمہاری بیوی کی طلاق ہو گئی تو انہوں نے کہا تم نے میری بیوی کو طلاق دے دی میں تمہاری بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اب بیوی کو طلاق دینا تو اپنا کام ہے کسی اور کا کام تو نہیں ہے اسی طرح ایمان کا فیصلہ ہر شخص خود کرے گا کہ میرا ایمان کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے کسی غیر ایرہ غیرہ کو کیا پتا کہ ہمارے ایمان کی کیا بنیاد ہے جہاں تک ایمان کی بنیاد کی تلاش کا تعلق ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے اس معاملے میں کہ جس فرقے یا جماعت کا جو قربانی ہے وہ بتائے گا کہ کیا بنیاد ہے کیونکہ اسی بنیاد کو سننے کے بعد معلوم کرنے کے بعد پھر لوگ اس سے تعلق جوڑتے ہیں پس اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے کیونکہ اسی کے فیصلے کو سن کر لوگ اس سے تعلق باندھنے کے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نے تو حضرت اقدس مسیح موضہ علیہ السلام سے تعلق اس بنا پر جوڑا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی جو بنیاد بتاتے ہیں وہ ہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے اور بہت ہی پیاری بنیاد ہے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچھ کریں گے عالم گزران سے مراد یہ ہے کہ اس مسافر خانہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اسی ایمان اسی یقین کے ساتھ یہاں سے کوچھ کریں گے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتمِ کتبِ سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور عوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور ناکم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وحی اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمین یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے اس بنیاد پر ہم نے حضرت غلد اقدس مسیح موضہ علیہ السلام سے اپنا تعلق باندھا ہے اور یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد کوئی نہیں اب سنیے ایک اور اختباس حضرت مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم مسلمان ہیں خدا واحد و لا شریک پر ایمان رہتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اور خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء ہے مانتے ہیں اور فرشتوں اور یوم الباس اور دوزخ اور بحشت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں اور اہل قبلہ ہیں اور جو کچھ خدا اور رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے اور نہ کم کرتے ہیں اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں چاہے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو سمجھ نہ سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ نہ سکیں اور ہم اللہ کے فضل سے مومن مواحد مسلم ہیں نور الحق جوز اول صفحہ پانچ ایک یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی اور اب سنیئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے لیکچر لدھیانہ میں جو ملفوضات جلد صفحہ دو سو پچیس پر چھپا ہوا ہے اور لیکچر لدھیانہ کے صفحہ بارہ ہے فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا حلاقت کا موجب یقین کرتا ہوں اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور براکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب الی اللہ پا سکتا ہے وہ صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے ورنہ نہیں آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ جلہ شانہو کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں لا الہ الا اللہ محمد المحمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے اور ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسبت میرا ایمان ہے میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہے اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں ایک ایسا عارفانہ کلام ہے جس کو سننے کے بعد کوئی معمولی بھی فراست رکھتا ہو تو ایسے ایران کرنے والے کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا یہ جو آخری فقر میں نے پڑھا ہے جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں یہ ایک بہت ہی عظیم بات ہے جو آپ نے حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت اور آپ کے پاک مقام کو سمجھانے کے لئے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہم میں سے بہت سے خیال کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کی عظمت کو پیشانتے ہیں مگر حضرت مسیح محمد رہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہماری پہنچ خواہ آسمانوں کی بلندی تک جا پہنچے حضرت محمد رسول اللہ کا ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ قرب کا ایک ایسا عرفہ اور منزہ مقام ہے جہاں غیر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود پہنچ نہیں سکتا اس لئے قسم یہ کھائی ہے کہ جتنے اللہ کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں میں ان کو گوا ٹھراتا ہوں ان کی قسم کھاتا ہوں کوئی یقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کو غلط فیمی ہے اور جو شخص مجھے اب بھی کافی سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا میں اللہ جللہ شانہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کو ایک پلے میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری رہے گا کرامات السادقین صفحہ پچیس اب بتائیے بنیاد اور کس کو کہتے ہیں اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو اور بنیاد ہے کیا اب سوال یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کو نہیں کہا کہ تمہاری جماعت کی بنیاد قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے جو تمہارے امام مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو بنیادیں ہمارے پاونٹر سے نکال کر ایک طرف کر دیں اس کے پیچھے ان کی مجبوری تھی کیونکہ جہاں وہ توجہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی فرمودات کی طرف پھیر دیں وہیں ہماری بنیاد دکھائی دینے لگتی ہے پس یہ جو مہم چل رہی ہے یہ لوگوں کو ان کی طرف سے دھوکہ دینے کی مہم ہے نہ کہ ہماری طرف سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں دیکھو ان کے مذہب کی چونکہ بنیاد کوئی نہیں اس لیے بنیاد دھوننے کی خاطر ہماری بنیادوں پر اپنی امارت تعمیر کر رہے ہیں یہ بھی مان لو تو تمہاری بنیادوں کو اپنا لیا نا پھر پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بنیاد کوئی نہیں مان لیا کہ الگ کوئی بنیاد نہیں اس بات کی کوئی منطق ہی نہیں کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا یہ کہتے ہیں کہ تمہاری الگ کوئی بنیاد نہیں یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جھگڑا تیہ ہو گیا ہماری الگ کوئی بنیاد نہیں ہے جن کو یہ جن کو یہ اپنی بنیادیں سمجھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ وہ بنیادیں ہیں جن پر سارے عالم کی بنا ہے اور یہ کوئی گاڑی کا ڈبا تو نہیں جس میں یہ پہلے آکے بیٹھ گئے ہیں اور بعد میں آنے والے کو کہے ہم نے مل لیا ہم نے لے لیا اب تم تواری جگہ کوئی نہیں جاؤ یہاں سے نکلو محمد رسول اللہ کی گاڑی کا ڈبا تو کل عالم پر محیط ہے اس سفر میں تو سب کو دعوتیں مل رہی ہیں ہر قدم پر دعوتیں دی جا رہی ہیں آؤ اور ہم بے شامل ہو جاؤ پس جس نے بھی یہ اعلان کیا اس نے اتنا نہ سوچا کہ اس اعلان میں ہی اس نے اپنے دعوے کے کلی کھول دی ہے اور اپنی بنیاد پاہنٹالے سے نکال دی ہے تمہاری کوئی بنیاد نہیں اس لیے تم ہماری بنیاد پر آتے ہو یعنی مانتے ہو کہ ہم اپنی بنیاد وہی بتا رہے ہیں جو تمہاری بنیاد ہے اس لیے دلیل کی تو یہ کیفیت ہے اول تو لغب بیمانی دعویٰ تمہیں کیا پتا کس کی کی بنیاد ہے یا اللہ جانتا ہے یا کہنے والا جانتا ہے اس لیے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی کتب سے یہ کہتے ثابت کرتے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے نعوذ باللہ کلمہ توحید کا انکار فرمایا ہے نعوذ باللہ اپنے قرآن کو قرادم قرار دیا ہے نعوذ باللہ اپنے صیرت نوی کو ایک ماضی میں رہ جانے والی فرسودہ بات خیال کیا ہے ان سب باتوں کو تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں اس لیے یہ لغب بات کے ان کی بنیاد کوئی نہیں اس لیے ہماری بنیاد میں بنیاد سے طاقت لینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں یہ بنیاد ہے دھوکہ تو تم دے رہے ہو کہ ان کی بنیاد نہیں اگر انصاف ہوتا اگر تقوی ہوتا اگر خدا کا خوف ہوتا اگر سچائی سے ادنسہ بھی پیار ہوتا تو یہ کہتے کہ ہماری بنیاد یہ ہے اور ان کی بنیاد یہ ہے جو مرزر صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ یہ بیان فرمائی ہے دنیا دیکھ لیتی کہ ہماری بنیادیں الگ ہیں کی نہیں ہیں یہ ہیں بھی کی نہیں ہیں فیصلہ کون بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام پر اور جماعت پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ یک طرفہ الزامات کا ایک جاری و ساری سلسلہ ہے اور مقابل پر ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے وہ سارے ذرائع اور وسیلے انہوں نے کٹ کر رکھ دیے جن سے ہم سادہ لوہ مسلمانوں کو عام لوگوں کو بتاتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہماری بنیاد یہ ہے ہماری تعلیم یہ ہے ہمارا مذہب یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے عمال یہ ہیں اس لیے اگر یہ یقین رکھتے ہیں اور یہ میرا چیلنج ہے اگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں سچ ہے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتب کی اشارت پر پابندی کیوں ہے ہمیں ہم پر گفتگو اور تحریر کی پابندی کیوں ہے کیوں ہمارے جلسے بند کیے جا رہے ہیں کیوں ہمیں بزور شمشیر روکا جا رہا ہے کہ تم اپنا پیغام دوسرے کو نہ دو اگر ہمارا پیغام گندہ ہے اسلام سے منعرف پیغام ہے تو دنیا کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیغام گندہ اور اسلام سے منعرف ہے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری تصویر جھوٹی بنا رکھی یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہماری تصویر ہے ہم اپنی تصویر دکھائیں تو دنیا لازم ہے کہ ہماری محبت میں وہ ابتلا ہو اور ہمارے ساتھ شامل ہو اس لئے تم نے ایک فرضی تصویر بنا لی ہے کہ اس تصویر کو کوسو اس میں کڑے ڈالو اس کو گندہ اور بھیانک کر کے دکھاؤ اور ان کو اجازت نہ دو کہ وہ اپنی اصل صورت دکھا سکیں یہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر نفسیاتی طور پر ان کا دل گواہی دیتا ہو کہ ہاں یہ لوگ اگر حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے عبرے تو دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اس لئے ایک ہی رستہ ہے کہ ہم ان کی تصویریں کھینچیں اور ان کی حقیقی اور اصل تصویر کو دنیا سے اجل کر دیں یہ تو بالکل وہی طریق ہے جو ظالموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق اختیار کیا تھا مکہ کی گلیوں میں جگہ جگہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ اس کا یہ نعوذ باللہ مزالی کی ہو گیا وہ ہو گیا اور فلاں بات ہو گئی اور اس کی بات ہی نہ سنو کیونکہ یہ جادو گر ہے باتیں سنو گے تو تم پر جادو چل جائے گا یہ اعلان کرتے پھرتے تھے اور عرب جادو سے بڑے خائف تھے اور خوف اور ڈرتے تھے کہ جادو چل گیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ سمجھتے تھے جادو اصیب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں گویا ہم پاگل ہو جائیں گے ہمارا سر پھر جائے گا تو اس تصویر کو انہوں نے اہل عرب کے سامنے پیش کیا یعنی مکہ کے سرداروں نے اور اتنا خائف کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ تک پہنچنے کے رستے میں یہ روکیں کھڑی کر دیں اگر وہ سچے ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک پہنچنے دیتے وہ خود بتاتے کہ میں کیا ہوں اور اگر نعوذ بلا پیغام گندہ تھا تو سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ کہنا ہے ہی غلط کہ لوگ سادہ لو سمجھ نہیں سکتے صرف مولوی سمجھتے ہیں دین اسلام تو ہر قصو ناقص کے لئے ہے سچ بات سمجھنے کی خدا نے ہر ایک کو سلاحیت عطا فرمائی ہے ذالکل کتاب لا ریب فی حدہ للمتقین یہ کتاب سب کے لئے عام ہے سب کے لئے ہدایت ہے مگر وہ جو تقوی رکھتے ہیں دل میں سچا ہی رکھتے ہیں مولویوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے صرف مولویوں کو جو ذکر ہی کہیں نہیں متقیوں کا ذکر ہے جو عالم جاہل سب برابر ہو سکتے ہیں اگر تقوی کے لئے ظاہری دنیاوی علم کی ضرورت ہوتی تو قرآن کریم یہ کہتا کہ صرف عالموں کے لئے یہ کتاب حدایت دے سکتی ہے صرف وہی متقی بن سکتے ہیں مگر تمام دنیا کے جاہل عالم سب ایک برابر ہو گئے ہیں محمد مصطفیٰ آگے دربار میں پہنچے تو ایک صرف میں سب کھڑے ہو گئے ہیں اور سب کو خوشخبری ہے کہ آؤ اور اس رسول سے تذکیہ نفس حاصل کرو اور اس سے تقویہ حاصل کرو اس سے علم کلام سیکھو اور اس کی حکمتیں پاؤ یہ ہے وہ مضمون جس کو یہ نہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو جان بوجھ کر لوگوں کو غلط بتاتے ہیں کسی شخص کے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے صداقت کو وہ دیکھتا ہے تو پچھان سکتا ہے اس کو دکھائی دے دیتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے ایک مکرو چہرہ ایک خسین چہرے سے مختلف دکھائی دیتا ہے تب ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسانا علمہ البیان کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسے بیان عطا کر دیا ہے بیان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے اپنے مطلب کو بیان کرنے کی طاقت بلکہ بلکہ بیان کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تویز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کون سے علم سے حضرت محمد رسول اللہ کی صداقت کو پیچان سکے تھے صرف آپ کے چہرے کی صداقت تھی آپ کی باتوں سے صداقت برس رہی ہوتی تھی یہ آپ کی زندگی کا تجربہ تھا پس آپ نے جو فرمایا آپ نے حضرت ابو بکر نے آمن نہ وصدق نہ کا اعلان کیا اس کے لئے کسی علمی منطق کسی علمی ڈھکوش لے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ بھی باتیں ہیں بعض لوگوں کے لئے میں ان کا انکار نہیں کرتا مگر بنیادی سرشت صداقت کو سمجھنے کی ہر عالم و جاہل کو ہر کالے گورے کو برابر عطا ہو چکی ہے پس اس پہلو سے ہم کیا دھوکہ دے سکتے ہیں ہمیں تو یہ موقع دو کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو ان کو دکھا سکیں اور یہ دیکھ لیں خود کہ ہم کیا ہیں دھوکہ تم دے رہے ہو کہ ہماری رستوں میں روکیں ڈالی ہوئی ہیں اگر ہم گندے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھنے دو وہ دیکھیں گے ہمارے موگ پہ دھوکیں گے گندے لوگ ہیں تم کیوں دھوکتے ہو ان کو دکھائی بغیر وہی سلوک کر رہے ہو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں نے کیا تھا وہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے ایک بیچاری عورت ڈڑی سیمی بھی مکہ میں داخل ہو رہی تھی اور ہر ایک سے پوچھتی تھی کہ اس رستے سے محمد تو نہیں گزرتا پوچھنے والے کہتے تھے کیا بات ہے کہتی تھی وہ بڑا جادوگر ہے میں نے یہی سن رکھا ہے میں ڈرتی ہوں اس عمر میں کہیں مجھ پر اس کے جادو نہ چل جائے میں تو ماری کہی وہ پوچھتی پوچھتی بیچاری بڑیا کمر جھکی ہوئی بہت بوجھ ساتھ اٹھایا ہوا ایک جگہ سے گزری تو حضور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف آ رہے تھے وہ تو یہی سوال آپ سے کیا کہ بھائی مجھے بتا کہ اس رستے سے محمد تو نہیں گزرتا وہ نے کہا بی بی میں تمہیں بتاؤں گا لیکن تم بڑی ہو کمزور ہو بوجھ اٹھایا ہوا ہے مجھے اپنا بوجھ اٹھوا دو میں اٹھا لیتا ہوں بتاؤ کہاں جانا ہے میں ساتھ چل کے وہاں چھوڑ کے آتا ہوں اور اسی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑیا کا بوجھ اٹھایا اور جس جگہ اس نے پہنچنا تھا وہاں پہنچایا پھر بوجھ رکھ کر فرمایا بی بی میں ہی وہ ہوں میں اس لیے تجھے نہیں بتا رہا تھا کہ ڈڑ کے مارے تو مجھ سے قطع تعلق ہی نہ کر لے اور یہ بوجھ کا جو بوجھ اٹھانے کی جو تکلیف ہے اس میں مبتلا نہ رہے جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس بڑیا نے کہا اے محمد تیرا جادو چل چکا ہے مجھ پر میں توسیر ہوگی تیری اور اسی پر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قبائی دی پس حسن کا جادو یہ ہوتا ہے جو لوگ حسن سے پردے ڈالنے کی گوشت کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اور اگر ان کی بات سچی ہے کہ کوئی شخص مکروہ ہے تو اس کو گزیٹوں باہر نکال کے لاؤ دکھاؤ اس کا مکروہ چلے لوگوں کو کوئی دیکھ لو ان کی کتابیں پڑھو ہم یہ نہیں شائع کرتے ہم شائع کرتے ہیں تم لوگ جو اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں گندے لیٹریچر شائع کرنے پر مسیح موت کی کتابوں پر خرچ کرو دنیا کو پتا تو لگے کہ کیا کہتا ہے یہ جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں حضرت مسیح موت علیہ السلام فرماتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور عباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتا ہے میری باست کی غرض اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں خائم ہو میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعریفی کلمات اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یہ بھی درحقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجعیں ہیں اس لیے کہ میں آپ ہی کا غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکات نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں اور مستقل طور پر ہمارا کچھ بھی نہیں کوئی الگ بنیاد نہیں اسی سبب سے میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقل طور پر بلا استفاضہ یعنی محمد رسول اللہ سے فائدہ اٹھائے بغیر بلا استفاضہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ مردود اور مخضول ہے خدا تعالیٰ کی عبدی محلق چکی ہے اس بات پر کہ کوئی شخص وصول اللہ کے دروازے سے آ نہیں سکتا بجوز اطباع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بلفوزات جل سوم دو سو چوراسی اور دو سو ستاسی سے لیا گیا ہے پھر منظوم کلام میں فرماتے ہیں اسلام سے نہ بھاگو رائے حدا یہی ہے اے سونے والے جاگو شمس و زہا یہی ہے مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا اب آسمان کے نیچے دینِ خدا یہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عشق کا یہ غرخانہ ہے جسے آپ احمدیت کی طور پر دیکھ رہے ہیں اور یہ این چشم روان حضرت مسیم و اسلام فرماتے ہیں این چشم روان کے بخلقِ خدا دہم یا قطری زبہر کمال محمد است اسلام علیکم و رحمت و برکاتہ